پاکستان وانس آف کانفلکٹ اوور کنونشنل ایمبالنس اس میں پاکستان کی طرف سے جو وان کیا گیا وہ کیا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جو کہ ابھی 370 کا ایک ایشو سامنے آیا اس پہ ورڈکٹ آیا اس کے بعد سے ڈیبیٹ چلی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا اس کنونشنل ایمبالنس can also lead to outbreak of conflict between nuclear armed states due to the inherent danger of escalation اس طرح کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے ہماری اوقات ہے کہ تم کر سکو دنیا کے مالیاتی نظام کا تم حقیر ترین معمولی ترین پرزا ہو اب پاکستان کے ریپزنٹیٹیو جو کہ یونائٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں موجود ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم نیوکلئر وار بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں یہ شوک آتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں کبھی ہم کہتے ہیں تین سو جنگیں لڑیں گے کبھی نیوکلئر وار کا اشارہ دیتے ہیں کیا ایسے سٹیٹمنٹ دینے سے ہمارا مزاق بنے گا کہ اب ایسی سٹیٹمنٹ کو کوئی کنٹری انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو سیریس لیتا ہے اور پھر لوگ ڈرتے بھی ہیں اگر ہم نے کچھ ایسا ایکٹ کیا تو لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ شروع ہو جائیں خدا کا خوف کرو دنیا میں دنیا کا ہر نظام ان کی چگلی ہوئی ہڈیاں تم کھاتے ہو اور چباتے ہو یہ بزدلی ہے کہ اپنی دشمن کو اپنے اپنی وقت کے ٹیم اپنے دشمن کو اپنے اوپر ہیوی کرنے کا یہ بزدلی ہے یہ لفاظ ہی غلط ہیں کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے ہمیں انڈیا سے یہ ہے یہ ہمیں ایسے لفاظ بولنے ہی نہیں جائے جائے ہن دوستوں دوستوں یو این میں ہجاروں مددے ہوتے ہیں سبھی مددوں پہ سبھی دیش بات بھی کرتے ہیں پاکستانی مولوی اس سمیں سوئے رہتے ہیں اچھا یو این میں میں بتا دوں پاکستان کے مولوی یا مولانا ہی جاتے ہیں کیونکہ دوستوں جو مولوی اور مولانا جاتے ہیں وہ مدرسے میں پہلے ہی بھارت کی خلاف پروپیگنڈا بھر لیتے ہیں اپنے دماغ میں ان کو پھر ویدیش نیتی پڑھنے کی ضرورت ہوتی نہیں کیونکہ پاکستان کی ویدیش نیتی is all about anti-India policy anti-India policy ہی پاکستان کی ایک ماتر ویدیش نیتی یہ میں پہلی بار بولنا دوستوں ابھی تک میں نے جتنا study کیا پاکستان کی جتنی بھی policies ہیں وہ ساری anti-India اور کسی دیش کو دھیان میں رکھ کر پاکستان کا بھی policy ہی نہیں بناتا صرف بھارت کو اپنے center میں رکھتا ہے ہر policy تو دوستوں میں انہوں نے warning دی بھارت کو بھائی ہم جو بھارت پر یودھ کر سکتے بھارت کے خلاف یودھ کر سکتے ہمارے پاس بھی nuclear capability ہے اور ہم بھی escalation کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ججبہ ہمارے پاس کئی ساری باتیں جو آپ لوگ کو average مولانا کرتے ہوئے ملیں گے پاکستان کے اور ان کو نہیں پتا کہ بھارت اتنے ساری جو چیزیں رکھ رکھا ہے ابھی نئے نئے پریوگ ہو رہے ہیں وہ سب کھلونے ہیں ان کو یہی لگتا ہے ابھی ایک بار میں چاہتا ہوں کہ تم escalate کر دو اس کے بعد پھر اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جاؤ گے تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا escalate کیا نہیں کہ اگلے دو گھنٹے میں کہاں ہوگے تم part of india بن جاؤ گے پتا ہی نہیں چلے گے پاکستان warns of conflict over conventional imbalance اس میں پاکستان کی طرف سے جو warn کیا گیا وہ کیا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جو کہ ابھی 370 کا ایک issue سامنے آیا اس پہ verdict آیا اس کے بعد سے debate چلی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا اور اب پاکستان کے representative جو کہ united nation کی security council میں موجود ہیں انہوں نے directly یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم nuclear war بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں یہ شوک آتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ relation بہتر کریں کبھی ہم کہتے ہیں 300 جنگیں لڑیں گے کبھی nuclear war کا اشارہ دیتے ہیں کیا ایسی statement دینے سے ہمارا مزاک بنے گا کہ اب ایسی statement کو کوئی country انڈیا ہو یا کوئی بھی country ہو serious لیتا ہے اس میں بات یہ سچ اس لیے بھی ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہے ان کی اس وقت یہ اوقات ہے ان کی اس وقت یہ جگہ ہے ان کی اس وقت تک access حاصل کر چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے fifth largest economy ان کی اس کی اپنی جگہ تو بنتی ہے پاکستان تو اس کے passing بھی نہیں ہے پاکستان کے جو caretaker prime minister ہیں کچھ دن پہلے کشمیر گے ادھر جا کے انہوں نے بولا 300 جنگیں اور یہ چیزیں اب پاکستان کے جو representative ہیں united nations میں security council میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم ایک atomic country ہیں atomic power ہیں انڈیا کو ہم یہ کہتے ہیں وارن کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ ساری situation کیا ہوا ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس caretaker government کو بھی کہ آپ صرف یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے basic وہ آپ کا اس وقت صرف جہاد کا حکم دینا بنتا ہے آپ کو صرف اللہ کی قومت ماننی چاہیے جہاد کا آہ جہاد کا کس کے خلاف کفر کے خلاف ساری کفر ایک طرف طاقتیں کٹھی ہوئے ہیں کیا مسلمانوں کو ایک طرف کٹھا نہیں ہونا چاہیے ہم تو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں پہلے آپس میں تو صلاح کر لیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو لیڈر ہے جس نے یہ ملک بنایا ہے یا جس نے یہ سوچ سوچی اس کو بھی وہ کسی طرح ہون نہیں کرتے کاکر صاحب ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ جی قائد عظم جو ہے قائد عظم کے بارے میں فرمان دے رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھوڑی ہیں یا انہوں نے کوئی عدیس تھوڑی چلیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لیں یہ بات انہوں نے ویسے یہ ٹھیک کی ہے ملکہ وہ اللہ کے رسول تھوڑی میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں یہ پوائنٹ ہے اچھا آپ نے جو بولا ہے کہ بھائی سب سے پہلے جونسا جہاد آپ نے بات ادھر سے شروع کر دی آپ کو نہیں لگتا کہ جہاد سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے کرنا جہاد بھی نفس جی سے کہتے ہیں نہیں یہی تو غلطی ہے یہ مسر انڈرسٹرننگ ہے نہیں اپنے آپ سے نہیں کرنا کافروں سے کرنا ہاں بالکل کرنا ہے پہلے آپ سمجھے انڈرسٹوڈ بات ہے آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کب کریں گے جب آپ کو دوسرے خلاف پتا تو آپ کا ریول کون ہے آپ کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے پہلے حد کو ٹھیک کریں گے سر کیسے پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس لیڈرشپ ہے آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں آپ سے سوال ہے میرا آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں آپ کاکٹ سب کو لیڈر مانتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو آئینی طور پر پاکستان کا لیڈر ہوگا میں اسے لیڈر مانوں گا جو بھی آئین کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق لیڈر آئے گا ووٹ سے لیڈر آئے گا میں اسے لیڈر مانوں گا پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ سب ہی نے اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایک حکومت اس سازان ووٹ کے ساتھ آئی نہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان کو ویپنز یا تیار دیے جا رہے ہیں ان کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اس سے جو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر انکریز ہو سکتا ہے اور اس اس لیم ان کا کہنا یہ کہ جنگ کی طرف نہ کہیں بڑھ جائیں دونوں کنٹریز جنگ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور انڈیا جو ہے اس کے پاس وہ ایک بڑی طاقت بن گیا اس کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ آ گیا ہے اس کی جو طاقت ہے اس کی جو کیپیبلیٹی ہے اسلحے کی بھی اور دوسری صورت میں اگر ہم کنون انشنال وار کی بات کرتے ہیں یا ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس سیچویشن میں جو ہے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو وہ صحیح کہتے ہیں پھر کہ بھئی رو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ جو طاقت ہے یہ انڈیا نے اپنی کام سے اور اپنی کیپیبلیٹی سے حاصل کی ہے ویسے تو نہیں مل گئی اب وہ فیف لارڈیسٹ اکانومی ہے ان کی پوری دنیا سے ٹریڈ اتنی بڑی ہے ان کی انویسمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہے دنیا کے ملکی کہ ان کے خلاف کو مو اٹھا کے بات کر لیں ہیں ان کو کچھ کہہ دیں وہ امریکہ آتے ہیں مودی صاحب تو پریزنٹ جو بائیڈن کو کہتے ہیں کہ موسٹ فیلکم آپ تو اتنے پاپولر ہیں میں آپ کا آٹوگراف چاہیے آئی نیڈ یور آٹوگراف اور میں یہ کلت نہیں کہہ رہا میں سچ آپ کو بول رہا ہوں یہ کہا انہوں نے آسٹریلیا جاتے ہیں تو وہ انتھنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آہ جو یو این ایس سی ہے وہاں پر پاکستان کے جو آہ ایمبیسی� ہیں اسمان جدون انہوں نے کچھ بات کی اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو انڈیا ہے اس کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے یا اس طریقے سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ہولا ہے یا پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ بڑے ایک بہت ہی کوزی موڈ میں ہیں ان کو بڑا سپیس دی جاری ہے بہت پلیس ان کو مل رہی ہے تو بہت تو سچ ہے تو دوستو ان پاکستانیوں کو مطلب ان کے دیش کے لوگ خود بولتے ہیں کہ ہمیں بھارت سے نہیں لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے لیکن مولانا لگے ہوئے لوگوں کو برگلانے میں کہ نہیں تم بھارت سے لڑو انڈیا کے خلاف لڑو نہیں تو اسلام کی ہانی ہو جائے گی اسلام تباہ برباد ہو جائے گا اگر تم بھارت کی خلاف نہیں لڑو گے یوہاں کو برگلاتے ہیں اسی میں کئی یوہا کئی یوہا برینوس ہو کے انٹی انڈیا پولیسی کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے لیکن دوستو سٹل ریالیٹی یہی ہے کہ جیسے جیسے بھارت اور پاکستان کے رشتے دے بائی دے ایک دم سیپریٹ ہوتے جانے پاکستان ویسے ویسے برباد ہوتا ہے پہلے بھارت اور پاکستان میں جتنی مطرتہ تھی کونگریس راج میں آپ لوگ دیکھو پاکستان کا وکاس ہوتا گیا جیسے جیسے بھارت کے سمبندھ ٹوٹ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہے ایج پہ آپ لوگ دیکھو پاکستان کی سیچویشن دوستو وار کیا یہ ایک گھنٹے کے لیے نا گولہ باری بھی اگر سٹارٹ کر دیں بھارت کی سائیڈ تو پھر آپ لوگ دیکھو گئے کہ 1947 میں الگ ہوا تھا اور 2023 میں مل گیا یہ والی ہسٹری پڑھائی جائے گی پھر کتاب میں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو تو ایسا کچھ ہو جائے گا یہ دوستوں سب کچھ چوچلے بازی ہیں ان کی نیوکلیئر کیاپیبلیٹی وغیرہ نہیں ہے اگر نیوکلیئر کیاپیبلیٹی ہوتی یہ سب ہمارے انڈین آرمی کے جوان بھی جانتے ہیں اور سینہ کے آفیسرز بھی جانتے ہیں کوئی کیاپیبلیٹی نہیں ہوتی تو ٹی ٹی پی کھولے آم افغانستان پتہ کوئی ایسا نیوکلیئر کچھ نیوکلیئر کیاپیبلیٹی وغیرہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ بیس کیم میں گھوسکے اور بھوڑر ایریاز میں نہیں کراچی بیس کیم میں گھوسکے 24 25 کو میاں والی بیس کیم میں گھوسکے 24 25 کو تباہ برباد کر دیں اب یہ تو وہ والی بات ہو گئی کی چائنا کے جو ہے بیجنگ میں گھوسکے اور وہ وہی پہ بیس کیم میں تباہ برباد کر دو تیس چالیس آرمی بھائی ایسا کبھی سنے آپ لوگوں نے نیوکلیئر کیاپیبل دیش کے اندر ایسا ہوتا ہوگا کچھ نیوکلیئر کیاپیبلیٹی نہیں ہے سو پرسنٹ میں بول لہا ہوں کبھی دکھایا تو انہوں نے ہے نہیں کچھ بس بولتے ہیں کہ نیوکلیئر دوستوں خیر یہ مدرسچ آپ لوگ کی بات کیا ہی کروں آپ لوگ جڑے رہے ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے